موسیقی نمسکر سٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوئی ہندو پاترہ اور آئیے سب سپیلنز ڈالتے ہیں اب تک کے سرٹھ پر آدیت پور میں پتھر سے کچل کر کی گئی ہتیا دوستو دوارہ ہتیا کیے جانے کی آشنگ کا یونیفائیڈ ڈائیل ہنڈریڈ کا آن لائن ہوا اوتھ گھاٹن پولیس ہوئی اور بھی مستعد جمشید پور کے عرونہ مصرہ نے امریکہ میں ایک بولڈ میڈل جیت کر دیش کا بڑھایا مان اور جمشید پور میں سوطنطرتہ دیوس پر مونے والے پریڈ میں آرمی بینڈ رہیں گے مکرہ کشن کا کینگ اور اب خبری مستار سے آدیت پور تھانا شیطر سے جے پرکاش ادیان میں پتھر سے کچل کر ہتیا کیے گئے ایوک کی پہچان 27 ورشے آدیت پور کے نیوازے نیتیش کمار کی روپ میں کی گئی ہے فلحال پولیس ہتیا کانڈ کا خلاصہ کرنے میں جوٹی ہوئی ہے بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے ہتیا کانڈ سے جڑے آروپیوں کی بھی شناکت کر لی ہے پولیس نے ہتیا کانڈ کی گتھی سلچالے میں کا دعویٰ کیا ہے معاملے کے سمند میں جانکاری دیتے ہوئے سرائی قلعہ سڈی پیو وناش کمار نے بتایا ہے کہ مرد تک نیتیش کمار حالی میں جیل سے چھٹ کر آیا تھا اس کے کچھ ساتھیوں دورہ سنیوجی طریقے سے آپسی ورچیس کے قارن اس ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا ہے حالانکہ پولیس نے ہتیا کانڈ کے نام کا خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن پورے ہتیا کانڈ کا پولیس دورہ جلد ادھ بھیدن کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے گوڑتالا بھائی کے نرسری کے پاس جہاں ہتیا ہوئی تھی اس کے ٹھیک بغل میں ایک گارڈ روم ہے جہاں ون بیبھاک کے گارڈ رات میں موجود تھا جبکہ اس نے پولیس سے گھٹنا کے بارے میں کسی بھی پرکار کے جانکاری ہونے کی بات نہیں کئی جبکہ کچھ ہی دور پر ون بیبھاک کے کرمیچاریوں کا بھی مکان استحت ہے ادھر پولیس ہر پہلوں کی گمبرتہ سے جانچ کر رہی ہے کل رات لگ پک دس بج کے بیس منٹ کے آس پاس میں جے پی ادھیان ہے کہ پاس میں وہاں ایک نرسری ہے وہاں گارڈ کا روم ہے گارڈ کے روم کے بغل میں نیتیش کمار جو رہنے والے تھے چے پی ادھیان پارک کے بھی ان کی ہتھیا ہوئی ہے صبح ہم لوگوں کو پتا چلا پتا چلنے گا ہم لوگ مہتے گے دیڈ بوڑی کوری کبھر کی ہم لوگوں کو پوشٹ مارٹم کیلئے بھی جا گیا ہے ڈاغ اسکوائیڈ بھی ہم لوگ مانگوائے تھے جمسیت پرو جلا سے ڈاغ اسکوائیڈ کی مدد بھی لی گئی ہے تاکہ آپ راتیوں کی جلد سے جلد پہچان اور دیرتاری ہو سکیں اور یہ جو ہتیہ ہوئی ہے یہ آپسی رنجیس کا ہے آپس میں ہی رنجیس کے طرح کی گئی ہے پولیس لگ بھگ اب راتیوں کی پہچان کر لی ہے اور لگاتا ہم ساکھ ہماری چل رہی ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ مانتر رگوارد داس نے یونیفائیڈ ڈائل ہنڈرڈ کا آن لائن ادھکھاتن رویوار کو رانچی میں کیا اب ہنڈرڈ نمبر میں ڈائل کر شہری وگرامن شیطر کے عام جنتہ کسی بھی گھٹنا درگھٹنا یا سوچ نہ دے سکتی ہے جس پر سگر ہی ساہتہ مل پائے گی اس اوسر پر جمشیت پرو کے ساکچے اس تھی سی سی آر میں بھی اس اوسر پر ایک کارکرم کا ایوجن کیا گیا جہاں اس ایس پی انوپ ٹی میاتھیو سٹی ڈی ایس پی انوپ کمار سی سی آر ڈی ایس پی سدھیر کمار سمیت زلے کی کئی پرشاسنے کا دھکاری موجود رہے اس ایس پی نے میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ اس کے شروع ہونے کے بعد توریت کروائی کرنے میں مدد ملے گی جیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی جانکاری ہو سکے اور ہنڈرڈ ڈائل کرنے کے فائدوں کے سمند میں لوگوں کو جاگروپ کرنے کا پریاس کیا جائے گا اب ہنڈرڈ ڈائل کرنے کے ساتھ ہی پولیس ان کے دوار پہنچ جائے گی اس ایس پی نے بتایا ہے کہ آپ آت کالی نے ستھیتی میں ہنڈرڈ ڈائل کرتے ہی پاس میں موجود پی سی آر وین لوگوں کی مدد کے لیے اپلمت رہے گی جانکار راچھ کے لیے یونیفیڈ ڈائل کرتے ہیں اس کی مانی ہے مکمل بھی دورا کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے جیمشت بور جلا میں بھی جو ڈائل ہنڈرڈ کا کنڈرڈ ہو تو پریسوں گو ہے کنڈرڈ ڈائل کریں پوریس ان کے بنایا ہوا ہے اور جتنا کول سائے گا اس لی کے جو ہے جو ہنڈرڈ نمبر سب کا جو ہے جلدی ریاکشن کرنے کا تیاری پریادہ ہم کو کارشوکا ہمارے کول سینٹر میں پریافت چاہتے ہیں اور جتنا کول سائے گا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے ہیں اور سب سے جو ہے ہنڈرڈ ڈائل ابھی چل رہا ہے ہم لوگوں کو جو ہے اس کا بیابر پرچار اور کارنے کے دشان ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے پبلک کو اس کے عادی سے عادی جانکاری ہو ہم لوگا کی پبلک ہنڈرڈ ڈائل کا جو سبیدہ سرکار کے دوارہ ابھی شروع کر رہا ہے اس کا فائدہ لوگ اٹھا ہے اور جنتا جو ہے پولیس سماندھت کچھ بھی بات کے لیے ہنڈرڈ ڈائل میں ہنڈرڈ ڈائل کا استعمال کر سکتا ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے لاؤس اینجلز میں آئیو جی تیوشو پولیس مکہواجی پرتیوگیتہ میں جمشیدپور کی عرونہ مصرہ نے گولڈ میڈل حاصل کر جمشیدپور سمیت پورے دیش کا نام روشن کیا ہے جھارکن پولیس کے عرونہ مصرہ نے شکرووار کو ہی سیوی فائنل میں منگولیا کی پرتی دوندھی کو ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکک کر لی تھی رویوار کو اس پرتیوگیتہ کا فائنل میچ ہوا جہاں انہوں نے کناڑا کے یعنی 14 کو ہرا کر گولڈ میڈل پر اپنا قبضہ جمعیا ادھر عرونہ مصرہ کی جیت پر ان کے پریوار و آس پاس کے رہنے والے لوگوں میں خوشی کا ماحول ہے سبینے عرونہ کی جیت پر جشن منایا اور مٹھائی بانٹھ کر اپنے خوشی ظاہر کی ادھر ان کی جیت پر کھیل پریمیوں و پولیس محکمیم شب کامناہوں کا دور ہے معلوم ہو کہ عرونہ مصرہ جھارکن پولیس میں انسپیکٹر کے پت پر پدستہ پیت ہے اپلاو دیاں تو بہت ہیں اور آگے اب تو سرکار کی مرضی کیونکہ ان کے برابر کیا ان کے نیچے والے بھی ارجونہ وارڈ اور ڈی ایس پی کبکہ بن گئے اب سرکار آگے کیا کرتی ہے اس پر مینے پر کرتا ہے ان کا پیتا جی کے یہی اچھا تھا لڑکی ہو کوئی بولتا تھا لڑکی جنم لیا بولتا نہیں ہمارا لڑکا جنم لیا ہے ہمارا لڑکا سب جنم لیا پیتا جی کے منورہ تپور ہو گیا بیٹی لوگ کھیل رہے ہیں اور ادھر جمشید پور میں سواتانترتا دیواز پر مکھے سمارو بسٹو پوری ستھت گوپال میدان میں ہونا ہے جس کو دیکھتے ہوئے زلہ پرشاہ سن کی تیاریاں ضرور پر کی جا رہی ہیں اس بار لوگوں کے لیے آرمی بینڈ مکھے آکرشن کا کیندر ہوگا اس کے لیے رویوار کو گوپال میدان میں آرمی کے جوانوں نے فائنل بینڈ کا ریہرسل کیا اس کے ساتھ ہی راست گان پر آرمی کے جوانوں نے بینڈ بجا کر چھنڈے کو سلامی دی دی وہیں اس فائنل ریہرسل کے دوران زلہ پرشاہ سن کے لوگ بھی موجود تھے پرکٹس کے موقعے پر گرامی نے اس پی آرمی کمانڈر اے ڈی ایم سمیت کئی ادھکاری بھی تھے سواتانترتا دیواز کے کارکرم کے لیے گوپال میدان کو پوری طرح سے تیار کیا جا چکا ہے اتیتھیوں کے لیے منچ بند کر تیار ہیں کارکرم میں بطور مکھی اتیتھی کے روپ میں راجی کے خادم آ پرتی منتوری سریع رائے پہنچیں گے زلہ پولیس نے بھی گوپال میدان میں پریڈ کا ریہرسل کیا یہ بینڈ انیس سو باؤون میں اسٹابلش کی گئی تھی اور کئی پریڈ نیشنل پریڈز میں پارٹسپیٹ کر چکی جیسے انڈیپینڈنس پریڈ اس نے پارٹسپیٹ کر چکے اور بیسکلی یہاں پر اس کا لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پندرہ اگسٹ کی پاریڈ جو یہاں پر کی جا رہی ہے اس میں ہم اپنے بینڈ کو انکارپریڈ کریں اور یہاں کی لوگوں کو دکھائیں یہاں کی لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہم آرمی کے لوگ جو رو گئے وہ صرف لڑائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پھولے ٹیکنیکل سکلز میں بھی کتنے پروفیشنل ہیں بیسکلی یہ ہمارا ایک طرح سے لوگوں کو جاگروک کرنا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارا جو بینڈ کا پارٹسپیٹشن ہے وہ کس طرح ہم پریڈ میں اس کو انکارپریڈ کرتے ہیں دوسرا ہم یہاں جمشید پور کی جنتہ کے لیے اس بینڈ کا کنسٹ بھی اورگنائز کر رہے ہیں جو یہاں کے پریڈ کے بعد تیس منٹ کا ہم بینڈ کنسٹ اورگنائز کریں گے اس کی جو سٹرنٹ ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سوٹرنٹہ دیوز کو لے کر بازار بھی پوری طرح سے تیرنگے کے رنگ میں رنگیا ہے مکھیا بازار سے لے کر گلی محلو تک میں سجی دکانوں میں جھنڈے بیچ و تیرنگی کے رنگ کی ٹوپی آدی کی بھرمار ہے دس سے لے کر سات سو روپے تک کا تیرنگا دکانوں میں اپلکت ہے بیواؤں سے لے کر بزرگ تک یہاں جم کر خریداری کر رہے ہیں عمروہ جیبز کے حساب سے دکانوں اور ٹھیلوں میں سبھی کیلئے کچھ نہ کچھ خاص ہے منگلوار کو دیش کے سوطنطرتہ دیوز کے روپ میں اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس دن کو لے کر ہر آئیو ورگی میں خاصا اتصابی دیکھنے کو ملتا ہے اسکولوں میں ویبین کارکرموں کی کارن چھاتر پندرہ اگست کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں جمشید پور کے ساتھ چیمسٹرپور کے مکھے سڑکوں میں درجنوں دکانے آزادی کا جشن منانے والی ساموی سے پٹی ہوئی ہے تیرنگے کی رنگ والی ساڑی ور ٹی شٹ کو بہت پسند کیا جارہا ہے وہیں بینڈ سرپٹی گوبارے بھارت مادہ کی آکریتی والا سٹیکر ٹوپی و پگڑی بھی لوگوں کو بھار رہی ہے جو سامان پکریوہ بینچ ہے اور کیپ ہے سب سے جیادہ کیپ کا ڈیمانڈ ہے وہ بچان رویہ کا ہے اور بینچ سب یہ سب ہے اعترکا اور دبل بچا کا چھوہی بچا کا سب یہ سب پسند ہو رہا بچا کا آیٹم بھی ہے دو چارہ بچا کا سب ہو یہ ہے بچا کے بھی لیے لے لہا رہا ہمیں بڑے کے لیے لے رہا اٹھان ڈڈ برنڈ بچی اور یہ دوسرا یہ ہے یہ پنجابی لوگوں بھاگے آگے یہ زیادہ پسند کرا سکتے ہیں یہ بھی کیپ کا جیسا ہے نیا ہے نیا جہاں نیلی ہے خبر میں بکت ہے شب سے دیکھا گولچہ ساڑی سینٹر گولچہ ساڑی سینٹر ایکسکلوسیف شوروم آف ساڑیز لہنگا اینڈ سو جہاں ہے ساڑیوں کا وشال بھنڈار سبھی پرکار کی ساڑیاں وہ بھی ہولسل ریٹ میں گولچہ ساڑی سینٹر جہاں ہے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنوں کے بنارسی تات سلک فینسی ساڑی لہنگا ساڑی شادی کی ساڑی خریدنی ہو تو گولچہ ساڑی سینٹر میں اوش آئیں گولچہ ساڑی سینٹر صرف ساڑی ہی نہیں لہنگا کی بھی ہے وشال رینج لہنگا پہن کر دولہن لگیں گی اور بھی خوبصورت اس کے ساتھ ساتھ انشٹیت سوٹ سوٹ کی ہے کئی نئی رینج اور ویرائٹی بھی دولے کے پریوار کے لیے شٹ پینڈ کے گفٹ بیک بھی اپلپ ہے بیٹشیٹ گٹن سبھی نامی برانڈ کے ملتے ہیں گولچہ ساڑی سینٹر میں ہم بناتے ہیں آپ کو خاص ہمارا پتہ گولچہ ساڑی سینٹر نگر پالی کا بازار جکسلائی جمشیت پور جوتیشا چارے ہست ریکھا وشششگ واسطو شاستر پرامرش کرتی ڈاکٹر اوشا سنکر کا کہنا ہے you are the creator of your own destiny یدی اصفلتاؤں سے ہے ہداش نوکری کی ہے تلاش کوٹ کا چہری سے ہے پریشان گرہوں کی دشا راہو کیتو کی خینچتان تو ملے جوتیشا چار ڈاکٹر اوشا شونکر سے سنتان پرابتی گھرےلو کلح پریم ویوہ ودیش یاترہ پڑھائی میں بادھا ترقی تبادلہ کال سرپ یوگ مانگلی دوش شنی دوش گرہ دوش پتر دوش واسطو دوش سے مکتی کا مارگ جوتیش ویچار کیندر جوتیشا چار ڈاکٹر اوشا سنکر 12 MP نگینہ مین روڈ عدیت پور انسائیڈ بینک آب باروڈا کونٹیک 9031302795 and 7992374619 آپ کے ترند پیسے کی آوشکتہ کے لیے IIFL گولڈون پیش کرتا ہے ایک آسان اور سرل طریقہ اس کے لیے آپ کو کیول تین چیزیں چاہیے آپ کا پہچان پتر پتا پرمان پتر اور آپ کا سونا آپ کی ہر آوشکتہ کے لیے IIFL گولڈونز چاہے آپ کے پریوار میں کوئی ویباہ ہو یا آپ کے بچوں کی اچھ شکشہ اس کا استعمال کریں کسی بھی آوشکتہ کے لیے آپ آدھکالین چکنسہ سے لے کر آپ کے سپنوں کا گھر خریدنے تک اور آپ کا سونا ہمارے پاس سرکشت ہے جب تک آپ اسے واپس اپنے گھر نہیں لے جاتے ہیں بریک کے بعد ایک وفر سے آپ کا سواغت ہے پورے راج میں رویوار سے ڈائل ہنڈرڈ نمبر کی سوویدہ شروع کر دیکھے ہیں اس اکرام میں سرائکلا خرزوان زلہ میں بھی اس سوویدہ کا آن لائن شبارم کیا گیا اس دوران سرائکلا زلہ مخیالے میں پوری ہائی ٹیک ویوستہ رہی وہیں اب لوگوں کو اس نمبر پر ڈائل کرتے ہی تورانت پولیس کی سیوا مل سکے گی اس دوران زلے کی ایس پی چندن کمار سنہا ڈی ایس پی دیپک کمار دونوں انو منڈل کے ایس ڈی پی او اور انے پولیس پتادی کاری بھی موجود تھے اس کے ساتھ ہی زلے میں ہنڈرڈ نمبر کام کرنا شروع کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ سوویدہ کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی پورے راج کے ساتھ زلے میں ناغرک سوویدہ پورٹل کی شروع کر دی گئی ہے آج مانونیو مکھی منتری کے دوارا رانچی جیپ ون گراؤنڈ میں شہید علنکرن پولیس علنکرن سمارو کائزن کیا گیا اور جو بھی پولیس کرمی جو ہے ویرتا پدک یا راشت پدک گیتے ان کو انہوں نے سمبانی کیا ساتھی ساتھ وہاں سے ڈائل ہنڈرڈ کا آج اور دھر جمشید پور کے جی وی ام باریڈی منڈل کا وستار کیا گیا باریڈی جی وی ام منڈل کی بیٹھر گھڑڈو سنگھ کی ادھیکشتہ میں سمپن ہوئی ادھر پارٹی کی مانگر ادھیکش بھبوہ سنگھ نے بتایا ہے کہ باریڈی منڈل کمیٹی کا وستار کیا گیا جمشید پور مہانگر انترگر باریڈی منڈل کمیٹی کا وستار منڈل ادھیکش گھڑڈو سنگھ کی ادھیکشتہ میں آج کمیٹی کا ویدیوت وستار ہو رہا ہے جس میں جلہ کے ادھیکشتے اور اس منڈل کے رانے والے ہمارے بیٹھو ساوجی بھی امپستی تھے ہمارے ساتھ سابق کافی گنمانیے پدھدکاری امپستی تھے سبی کا سامتی سے سہیوگ سے گھڑڈو سیگھ نے اپنے کمیٹی کا پھونڈ روپ سے ویدیوت وستار کیا اور ہمیں ایسا لگتا ہے جو آنے والا 2019 کا چناؤں کو دیتے ہوگے جس پرکار جھارکن پکاس مورچہ کمیٹی کا وستار کر رہا ہے اور بودھ لیول پر اپنے کارج کرتاؤں کو کافی مجبوطی کے ساتھ اسٹھاپیت کرنے کا جو پڑیاس کر رہا ہے نشچت روپ سے اندعوے کے ساتھ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشید پور کی ساکچے سنتیک ہوتل میں رسس ڈی آئی چھارکن چیپٹر کی اور سے ڈیویٹیز انسولین پر ایک دیوسیہ کارشالہ کا آئوچن کیا گیا سیمینار میں جمشید پور سہیت انہیں اسثانوں سے آئے ڈاکٹرو نے بھاگ لیا باتور مکھے اتی تھی آئی اے میں جمشید پور اکائے کے مہامنتری ڈاکٹر مرتونجے سیم موجود تھے ادھا ڈاکٹر نیل کمار ورمانی نے کارشالہ کے سامن میں جان کری دی اس میں ہم لوگ ایک انسولین پر ورکشاپ کر رہے ہیں کیونکہ مدومے کی بیماری میں انسولین ایک ایسی دوا ہے جو بہت ضروری ہے ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز تو اس کے بینا نہیں جی سکتا لیکن ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز میں بہت پیشنس کو انسولین جرورت پڑتی ہے جھارکن کے ڈاکٹرز کو ہم آج آج آویر کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے طرح کی انسولین آویلیبل ہے مارکٹ میں لیٹر سی سرچ کیا ہے اس پہ اور کیسے بیشنس کو دیا جائے اور کیسے بیشنس کا مدومے کا لیویلز جو ہے شوگر کا لیویلز جو ہے وہ نیرندر دیا جائے کہاں کہاں سے ڈاکٹر لگ آئے ڈاکٹر پورے ڈاکٹر پورے جھارکن سے ہیں زاری باغ رانچی دھانباد کھنٹا پورے جھارکن کے ڈاکٹر سے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ گرامین چھتروں کی چھاتروں کو پرساہیت کرنے کی ادیش سے پندرہ اغسط کو پرتیبہ سممان کا آئیوجن کیا جائے گا ہر ہر گھٹو وکاس بھون میں آئیوجیت پریس وارتہ میں پترکاروں کو سمن میں جانکاری دی گئی سنسطہ کے پردیش ادھیاکش ابھے کمار جھانے بتایا ہے کہ سکھا کے اسطر کو اور بھی اونچا کرنے کیلئے جلد ہی نیشولک سارو جنیک پستکالے کی بھی شروعات کی جائے گی تثہ چھاتر آسانی سے اچھ سکھا کی اور اگرسر ہو سکیں گے پندرہ اگست کو سوٹمتہ دیوز کے کتربی جو برسگاٹ ہے اس میں سہر میں آئے ہوئے جو پرتیبھا سالی بچے ہیں سبھی اس کو میں جو ہرسٹ اوپر سیکنڈ اوپر ہے ان کے لئے ہم لوگوں نے پرتیبھا سمان سمارہو کا آجن ڈکھا ہے جو پندرہ اگست کو ہونی ہے یہ تو بیشتر سماج میں جاگوپٹا کے لئے جیسے ہمارے چھتر میں جو آبادی کا حساب سے اس میں ایک بھی ہائی سکول نہیں ہائی سکول کے لئے ہم نے رگوردازی کو سین کو بھی لکھا ہے سانسط کو بھی لکھا ہے بدایق کو بھی لکھا ہے ان لوگوں نے ابھی تک اس کے اوپر میں دھیان نہیں دیا اور وہیں جمشیدپور کے جگسلائی استحت راجستان سیوہ سدن اسپتال میں نشلک سواست جانچ شیور لگایا گیا جہاں پر گرامین بھاری سنکھیا میں موجود رہے ورطمان سمی میں پورے شہر میں دینگو چکن گونیا ملیریا کا پرکوب بڑھا ہوا ہے ایسی میرا راجستان سیوہ سدن میں لوگوں کی سواست کی نشلک جانچ کی گئی جہاں ویبین طرح کی جانچ کی سبیدھا بھی لوگوں کو ملی حالانکہ اس دوران کافی سنکھیا میں گرامین شیطرے سے بھی لوگوں نے سواست کی جانچ کروائی وہیں آئیو جن سمیتی کے منہ اگروال نے بتایا ہے کہ شلک جانچ کے بعد ان کے دورہ لکھے گئے جانچ کو ریایت در پر لوگوں کو پلگ کرائے جائے گا ہم نے یہاں جنتہ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہاں جنرل چیک اپ کیمپ لگایا ہے جس میں ڈینگو سواین فلود ڈائریا اتیادی روگوں کے لیے مہلاؤں کے لیے الگ سے مہلہ ڈاکٹر کی بیوستہ کی گئی ہے اور بچوں کے لیے اس میں الگ سے بچوں کی ڈاکٹر کی بیوستہ کی گئی ہے اور ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈینگو آپ کو ہے یا ملیریا آپ کو ہے یا آپ کو سوائن فلو ہے یا آپ کو ڈائریا یہ سارے کی جانکاری آپ کو پیثالوجی جانچ کے دوارہ یا ایکس رے کے دوارہ یا الٹرا ساؤنڈ کے دوارہ ہی ہوگی ڈاکٹر لوگ یہ جانچ لکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے جم سیت پور میں پہلی بار ہم نے پریاز کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مانترے کی سمرار بابا میرزا جی بھارتی دس گھنٹوں میں لاب گیارنٹی کے ساتھ میرا گارمنٹس کا بیزنس تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دھندے میں دن بے دن گھاٹا ہو رہا دکان کا بھاڑا بین دن دن بے دن بڑھ جا رہی تب ایک دن اچانب مرزا جی بھارتی کا وکھ دیکھا سوچا ایک بار ملنے میں کیا حرچ ہے ان سے ملنے کے بار مانو جیسے میرے تقدیر ہی بدل گئی آج میری اپنی خود کی چار دکان ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دہان تھو گیا ان کے ان شرنس کمپنی کے پیسے نہیں ملے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی ہونے لگی تب ہی مجھے میری سہیلی نے مرزا جی بھارتی ان کا نمبر دیا اور کچھ گھنٹوں کے باد ان شرنس کمپنی کا آدمی چیک لے کے آگیا میرے بیٹے اچھی نوکری لگ گئی اور میری بیٹی کو بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگ میں جس سے پیار کرتی تھی اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرے ہماری شادی کیلئے نہ میرے گھر والے راجی تھی نا ان کی مرزا جی بھارتی ان سے جا ان مرزا چی بھارتی کیونکہ دعا بھی تقدیر بدل سکتی ہر انسان کا جن صد ادھ ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے تو پھر آپ کیوں نہیں ہم آپ کو کام سکھا کر ناوکری کے لائق بنائیں گے آپ آئیں ہمارے پاس رابیہ انڈرسٹریل ٹریننگ انسٹیچوٹ ٹگ آرگن ویلڈنگ مگ سی او ٹو ویلڈنگ آرک ویلڈنگ 6G position instrument technician electrical technician air condition technician operating JCV excavator mobile crane quality control officer fire and safety management جھارکن کا ایک ماتر institute جو نیبوش کار learning center ہے بھارت سرکار سے مانیتا پرابط جہاں مہینے میں کم سے کم دو بار campus selection ہوتا ہے رابیہ انڈرسٹریل ٹریننگ institute مسجد روڈ گولموری جمشید پور phone number 0657 654 3741 mobile number 0980 149 5586 اور 09973 7707 0707 اور دیکھیں ہمارا ویب سائٹ www.rabya institute dot in جمشید پور میں بھارت کے ویخیات جوتیش چار سری مہدیو جی جن کا کئی ورشوں کا جوتیش میں انہوہو ہے جو کشت مورتی پدھتی سے آپ کا جن کن لی دیکھتے ہیں آپ کو سبھی پرکار کی سمسی سمسی چھوٹکارا دیلاتے ہیں 100% guarantee کے ساتھ مہدیو جی سے ملیں اور سبھی پریشانیوں سے نجات پائیں ملنے کے لیے سمپرک کریں جیمکو، آدیتپور، ساکچی، سوناری، مانگو، گولموری موبائل نمبر 987-4482680 9430715730 9709052086 پیچھلے تیس ورشوں سے لگاتار جھارکھڑ، بیہار، اوڑیسا، ایون پشیب بنگال کی دھرتی پر آئیورویت کی بھروسی منچکت سا پدھتی کا ایسا چمتکاری کوردان جس سے ہزاروں لوگوں نے پایا کئی اصادھ روگوں کا سمپورن سمادھان آپ کے سواستی کی سرکشہ اور سدہ بہار یوون کا پرتیق جیون جیوٹی ہیلتھ کلینک شدھ ایون پرکرٹک جڑی بھوٹیوں سے تیار اوشادیوں کا ایسا اصد جو مشکل سے مشکل روگوں کو بھی کر دیتا ہے جڑ سے بے اصد شاریرک دور بلتا ہو یا نہ پون سکتا سوپردوش یا پھر شکر پتن پائے پھر سے وہی یوون کی اومنگ اٹھائیں جوانی کا بھرپور آنند کیونکہ یہ ہے آئیوروید بھرہسپتی ڈاکٹر ایس کے تیواری کی بہت پہمیاب تکنیک جیون جوٹی ہیلتھ کلینک ماسک کربڑی شویت پردر رکت دوش یا لیکوریا شگر وات روگ موٹاپا یا فائلے ریا ہر مشکل بیماری کا بھروسے مندلہ بلکل سرل ایک دم آدھونی جیون جوٹی ہیلتھ کلینک اب نہ سہیں آپ نیسانتان ہونے کا دکھ پائے سانتان کراپٹی کا سربوط تمسو آئیوروید شیرومنی ایوان کئی راشتریہ پوراسکاروں سے سممانیت جیون جوٹی ہیلتھ کلینک سہت مند سفلتا کہ تیس ورش جو رکھے آپ کا یوون ہمیشہ سپرپیٹ جیون جوٹی ہیلتھ کلینک ہوتل امبر کے بغل میں نیو کالیماتی روڈ ساکچی جمشیدپور فون 0657 2438 616 94311 3166 983 555 1212 بریک کے بعد اگوا پھر سے آپ کا سواگت ہے جمشیدپور کے جگسلائی محسوری منڈل پریسر میں بچوں کے لیے چطرانکن پرتی یوگیتا کا آیوشن کیا گیا کارکرم کا آیوشن محسوری سماج کے ایوا ورگ دوارہ کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ پرتیک ورش اس سماج دوارہ بچوں کو پرتساہیت کرنے کے ادیشے سے اس طرح کے کارکرم کا آیوشن کیا جاتا ہے تاکہ بچے اپنے ہونر میں اور بھی نکھارلا سکے وہیں آیوشن کرتا نشانت نے بتایا ہے کہ پندرہ اگست کو لے کر ہر ورش اس طرح کے کارکرم کا آیوشن بچوں کے لیے کیا جاتا ہے اور سارے بچوں جو ریزنل لیول ہے اور جو جمشیدپور کے لیول ہے ان کو اس پرہیتہ میں ہم نے انوائٹ کیا تھا اور سب بچے دو سو پچاس بچوں سے اوپر بچوں نے اس کارکرم میں حصہ لیا ہے تین الگلگ گروپ میں تھے اور سب ہی بچوں نے کافی پروسائیت کیا ہے اور تاکہ ان کو ایک سٹیج مل پائے تاکہ وہ آگے اپنا پرتیبہ کو بڑھا پائے نگت کروشکار نہیں ہے سب بچوں کونسلیشن پرائز اور سٹیفیکیٹ ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمشیدپور کے ورشت ناغریک سمیتی سا پورو سینک سیوہ پریشت کے سنیوک تتوہ دھان میں سوہ دانتر تا دیوست کے پورو سندھیا پر ویر شہیدوں کو سردھان جلی اور ان کے پریجنوں کے لیے سمال سماروں کا آویشن کیا گیا اس کارکرم میں موکہ اتیتی کے روپ میں تین سو چوبیس بٹالین کے کمانڈن میجر انوش شرما جمشیدپور گرودوارا کمیٹی کے اردھیاکش اندرجیت سنگھ چیمبر آف کامرس کے پرباکر سنگھ موجود رہے کارکرم کی دوران اس کلی بچوں نے دیش بھکتی گیت گا کر موجود لوگوں کو دیش بھکتی کا پارٹ پڑھایا وہیں سو سر پر ویر شہیدوں کے سمان میں مون رکھا گیا اور ان کی تصویروں پر ماریا ارپن کر انہیں سردھان جلی ارکت کی گئی وہیں شہیدوں کے پریجنوں کو سول اڑھا کر انہیں دی سمانت کی آیا جو سنگھوں کے ہر اکٹھی میں سمیشے آدھے گھنٹہ پہلے پہنچ کر کے ہمیشہ ہمارا خوصلہ بڑھاتے پوش فکرش 15 اگرد 172% کے اوسر پر بریش ناغرک سمیتھی جمسیدپور سہ پرسا پر سہ جمسیدپور کے دورہ اجادی کے شبی شہیدوں کو سردھانجلی ایک ہم بیر شہیدوں کو شمان دینے کا کارکم بہ رہا آج اس پرگام کے موقع تیتی ہیں 324 فیلڈ ریجمنٹ کے بیٹری کمانڈ لینڈ میجر انوش سرما جمشید پور گردوارا کمیٹی کے ادھیاچ اندر جیل سن شیمبر آپ کامل کے پرباکر شنگ جی اور بریشت کے ادھیاچ نالی شمیتی کے ادھیاچ سر بیجم شنگ جی شاعت میں پورو سنگ سیوہ پرسط کے ادھیاچ بریشتی سور شنگ جی وہ بھی پہنچنے ہوئے والے ہیں اور دہ جمشید پور کے گولموری میں اس موقع پر بیبین پرتی یوگیتاؤں کا بھی آیو جن ہوا 44 وارشک اتصو کے عصر پر سری گڑینات سیوہ سنسطان دوارا بیبین پرتی یوگیتاؤں کا آیو جن کیا جا رہا ہے جس میں سنسطان سے جڑے لوگ شامل ہوئے وہیں بیبین پرتی یوگیتاؤں میں بچوں کے لیے چترانکڑ مہیلاووں اور یوتیوں کے لیے میوزیکل چیئر یوتیوں کے لیے مہندی رچہ پرتی یوگیتا کا آیو جن ہوا جس میں جیتنے والے پرتی بھاگیوں کو 19 اگست کو سنسطان دوارا سمبانت کیا جائے گا وہیں اس سمن میں سنسطان کے ادھاکش نے بتایا کہ ہر ورش سری سری گڑینات جی کی جائن تھی آیو جیت کی جاتی ہے آج گڑینات سیوہ سنسطان کی اور سے قویج چترانکن مہندی رچہو اور میوزیکل چیئر ایک سترک کی پرتی یوگتائی ہوئی اس میں قریب قریب ایک سو پچاس لوگوں نے حصہ لیا اور اس کا اس کارکرم کا جو پروسکار ہے وہ ہم لوگ 19 تاریخ ہو اس کے بارسک فنکشن میں باٹیں گے ایسا کارکرم کرنے کا کیا ادیش ہے یہ ہمارا ادیش اس کا اس سے یہ ہے کہ ہمارے سماج میں جتنے بچے ہیں پرتیمہوان بچے ان کو ہم آگے لائیں اور ان کو پروسائید کریں اور دھر جمشید پور میں ڈسٹرک ٹیبل ٹینیس ایسوسییشن دوارہ زلہ اسطریے اوپن ٹیبل ٹینیس چیمپینشپ کا آئیوزن کیا جا رہا ہے جس میں پوروی سنگھم زلے کے ایک ایک سو دس کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں اس میں جیتنے والے پرتیبھاگیوں کو نومبر مہینی میں آئیوزیت ہونے والے راج اسطریے چیمپینشپ میں کھیلنے کا موقع ملے گا مسٹر پوری ستھک جیرڈی اسپورٹس کامپلیکس میں آئیوزیت اس تین دیوہ سیے ٹونامین میں پوروی سنگھم زلے سے ایک سو دس کھلاڑی اپنی قسمت آج مار رہے ہیں اس آئیوزن کے سمندھ میں پترکاروں سے باتشک کرتے ہوئے اسوسییشن کے سچیو سندیپ سونی نے کہا کہ اس چیمپینشپ کے مادن سے نومبر ماہ میں ہونے والے راج اسطریے چیمپینشپ کے لئے زلے کی ٹیم کا چین کیا جائے گا اس پر دسٹرک کے جتنے بھی اپنے سکولز کلپز اور سنٹرز ہیں وہاں سے بلیئرز آئے گے کھیلنے کے لئے اس تونیمنٹ کے آدار پہ آپ کا سٹیٹ چیمپینشپ جو ہوا ہے نومبر میں آپ کے پلیئرز جائیں گے اس تونیمنٹ میں آپ کا چار کٹیگری میں میچ ہو رہے ہیں کٹیگری جو کی بارہ سال سے نیچے ہے سب جونیر جو کی پندرہ سال سے نیچے بچوں کے لئے جونیر بوئرز جو کی اٹھارہ سال اور سینئر منز اور وومنز اپنے کٹیگری بوئرز گرلز منز وومنز سب میں ہوئے اور وہی جمشید پوروے وینٹرز وارٹر پولو تونیمنٹ کا ایوشن کیا گیا جس میں ٹاٹا سٹیل کے کھیل بھی بھاگ کے انسٹرکٹروں نے سالیا جس میں کول آٹھ ٹیموں میں سٹیپ کو بھی بھاچت کیا گیا تھا جی آڈی اسپورٹس کمپلیکس کے سیومنگ پول میں یہ تونیمنٹ کا ایوشن ہوا ٹاٹا سٹیل کھیل بھی بھاگ کے دوارا ایو جیت اس تونیمنٹ میں ٹاٹا سٹیل کے پرسکشک اس کھیل کا آنند لیتی نے سرائے فائنل مقابلہ جی آڈیو اور جی وی ایس سی پارک روائل کے بیچ کھیلا گیا اس میں پارک روائل نے دو درشملوں سننے کی بڑھت سے جیت درش کر لی ویجیتاؤں کو جی وی ایس سی کے ادھے اکش انیلو راؤں کے ہاتھ اپر اسکرٹ بھی کیا گیا وہی موقع پر کھلاڑیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے انیلو راؤں نے کہا کہ سکشکوں کا اور مانسک تناہو کو دور کرنے کے لیے ہی ایسے ٹونیمنٹ کا یوزن کیا جاتا ہے اور اس میں ہم لوگ کو ملنا جوننا اور میں وہی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ لیٹ ہیپیلی مینے انترائی کارگرام میں آپ لوگ کنٹیوکشن سائی ہو اور پارکشن میں اور چلتے چلتے ایک نظر اب تک کی سٹھا پر آدھتپور میں پتھر سے کچل کر کی گئی ہتیا دوستو دورہ ہتیا کیے جانے کی آشنگ کا یونیفائیڈ ڈائیل ہنڈریڈ کا آن لائن ہوا اوتھ گھاٹن پولیس ہوئی اور بھی مستعد جمشید پور کی ارونہ مصرہ نے امریکہ میں ایک بولڈ میڈل جیت کر دیش کا بڑھایا مان اور جمشید پور میں سوطنطرتہ دیوست پر مونے والے پاریڈ میں آرمی بینڈ رہیں گے مکہ کشن کا کین تو اس بولٹین میں اتنا ہی آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکار